اسلام علیکم آج بنانا سکھاؤں گے میں آپ کو آلو کے کرسپی سمو سے ٹرائنگل شیپ میں اور ڈی شیپ میں تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کس طرح کیلئے دیکھیں بہت خستا ہے بلکل دیکھیں اس کی آواز سنیں اس قدر خستا ہے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی ہے کس طرح کیسا ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں چلیئے ہماری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں مزیدار سے کرسپی سمو سے بنانا سکھاتی ہوں اور آپ لوگ اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اب میں آپ کو دو بنانا سکھاتی ہوں سمو سے کی دو کس طریقے سے ہم ریڈی کریں گے یہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور میں اس میں ایک کپ اور ایٹ کر لوں گی یہ ایک کپ اور ایٹ کر لیں گے ہم اس کا ہوگی یہ دو کپ میدہ اس کے اندر ہم لیں گے زیرہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اس کو اچھی طریقے سے میں میکس کر لوں گے اب اس میں لیں گے ہم ڈو ٹی بل اسپون گھی آپ اس کو اس طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بہت کرسپی اور سافٹ بنتے ہیں نرم بھی ہوتے ہیں اور کرسپی بھی ہوتے ہیں اندر سے خستہ ہوتے ہیں بلکل اس طریقے سے آپ اگر ڈو ریڈی کریں گے اس کی اس طریقے سے آپ نے سارا میکس کر لیا ہے اس کو اس طریقے سے یہ سٹیٹ میں آ جائے گا اب اس میں ہم پانی کا یوز کریں گے پانی ہم بلکل اس میں کم کم ایٹ کریں گے کم پانی میں ہم اس کو سخت آٹا گون دیں گے دیکھیں پانی کی کونٹوٹی میں نے کتنی کم رکھی ہے اس کو بلکل بھون گا ہے می کو می chỗ کرنی 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 دو آیا آج آج یہ دیکھیں بلکل دو ہو اہی ہے سوفٹ سی ریڈی ہو گئی ہے بلکل اس کو ہم کور کر کے لئے رکھ دیں گے تقریبے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رائے سونے کے لئے اب ہم سموسے کی جو ہے فلنگ زائری کرتے ہیں اس کے لئے میں نے علو عبال لیا ہے حاف کے جی یہ دیکھیں سب میں نے عبال کے رکھ لیا ہے چیل کے اب اس کو ہم میش کر لیں گے ہم میش کر لیں گے اس کو سارا دیکھیں اس دیکھیں ہم میش کر لیں گے اس کو سارا دیکھیں اس دیکھیں ہم میش کر لیں سارا آلو میش ہو گئے اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں آلو میش کرنے کے بعد ہم آئل میں جو ہے ون ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے اس میں جو ہے ہم نے ایک پیاز بارک کاٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو دو پیازیں بھی لے سکتے ہیں بارک چاپ کر کے کاٹ کے اس میں اٹ کر لیں میں نے ایک لیا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک آپ فرائی کریں گے اب اس میں جو ہے ہم زیرا اٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا اٹ کریں گے ہم اس میں ون ٹیبل سپون کھٹاوہ دھنیا لیں گے ہلدی لیں گے ہم ون ٹی سپون نمک لیں گے ہم ون ٹی سپون اور چلی فلیکس یعنی کٹی مرچے لیں گے ہم ون ٹی سپون اب اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیں گے اچھی طریقے سے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک ٹو ٹیبل سپون ہم نے پانی یوز کیا ہے بس اتنا ہی پانی یوز کرنا ہے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اچھی طریقے سے دیکھیں یہ ہو گئے بھون گیا اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے آلو جو ہم نے میش کر کے رکھے دیں آلو اٹ کر کے اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں آلو کی جو ہے فلنگ بلکل راڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم فل کر کے دکھاتے ہیں پٹی تیار کریں گے دو تیار کریں گے دو ہم نے تیار کر لی تھی آپ صور اس کی پٹی تیار کریں گے پھر ہم بتائیں گے میں آپ کو ٹو شیپ میں سکھاؤں گی ایک ٹرینگل شیپ میں ایک ڈی شیپ میں ٹرینگل شیپ میں ہم کس طریقے سے فلنگ کریں گے کس طریقے سے اس کی پٹی تیار کریں گے اور ٹرینگل شیپ کو کس طریقے سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ جو ہمیں ڈو اس کی جو ہے گون کے رکھی تھی یہ رائس ہو چکی اچھی طریقے سے دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے اس کو ہم پھیل کر دکھاتے ہیں پیڑیاں سی بنا لیں گے ہم چھوٹی چھوٹی سی اس کی نا اس طریقے سے پیڑیاں اب یہ دیکھیں یہ چپک تو نہیں رہا اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی یہ چپ کے یہ لگے تو آپ اس کو ڈسٹ کر سکتے ہیں میدے سے اس طریقے سے اسے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کی گوڑ بھی روٹی بھیل لی ہے اس کی اب اس طریقے سے ہم بیچ میں سے اس کے بلکل کٹ کر دیں گے اسی طرح ہم ساری بھیل لیں گے روٹیاں اس کے ساتھ ہی میں نے یہ پیسٹ تیار کر لیا ہے میں نے اس میں لیا ہے دو ٹی بلی سپون میدہ اور تین ٹی بلی سپون پانی لے کے یہ اس طریقے سے دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے ہاتھ رکھوں گے اس کے سینٹر میں ٹھیک ہے اس کو میں اس طریقے سے یہاں لے کر آگا یہاں سائی اس کو میں ہلکا سا یہ لگا دوں گی آپ نہ بھی لگائیں ویسے ہی چپکا لیں لیکن میں اس سے چپکاتی ہوں اس سے ذرا اچھا ہو جاتا ہے کہ ذرا سا بھی چانسز نہیں رہتا ہے کہ کہیں سے ذرا سا اپن ہوگا کہ آئل جائے گا اندر آپ نہ بھی لگائیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اور اسی طریقے سے میں اس کے کناروں پر بھی آئل لگاؤں گی پیسٹ تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کے گریپ ہو اور یہ چپک جائے کہیں سے بھی کوئی چانس نہ رہے کہ اس میں آئل جائے آپ نہیں بھی لگائیں ویسے آپ خاری پانی بھی ٹچ کر سکتی ہیں فنگر سے آپ ہلکا سا پانی لگا کے اس کو بند کر سکتی ہیں اب ہم نے جو اس کی فیلنگ تیار کی تھی یہ آپ کو فیلنگ دوبارہ شو کر آتی ہوگا جو ہم نے اس کی فیلنگ تیار کی تھی یہ لیں آپ اس کو اس طریقے سے در اس کو فیل کر دیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو یہ ایسے رکھا یہ دیکھیں یا آپ اس میں ایسے دیکھیں یہ تیار ہے بزار جیسا بلکل سمو سا تیار ہے کرسپی بنے گا فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ کو اس کی بھی میں اسی طرح فلنگ کروں گی یہ دیکھیں ایک میں آپ کو ایسی بتا دیتی ہوں دیکھیں اس میں ہلکا سا ہم لگا لیں اسے زیادہ لگیا تو یہ ہلکا سا ہے ملکل اس کو بس تجھ کرنا ہے آپ نے یہ اس کی نوگ ہے ملکل اس کے بارے دیکھیں جیسا ن پیر چیزیں دیکھیں دیکھیں موسیقی آپ اس کو اس طرح بنا بنا کے رکھ سکتے ہیں تھنڈے ہو جائیں تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرور تو بنا کے آپ اس کو فرائی کر لیں اس طرح سے میں بنا بنا کے سائے رکھ دوں گے آپ کو میں ڈی شیپ میں بھی دکھاتی ہوں بنا کے تھوڑا سا میدہ رسٹ کر لوں گی اس کو بھی مینے جو ہے اسی طریقے سے بیچ میں سکٹ کر لیا ہے ڈوپیس کر لیا ہے اس کے ابھی دیکھیں تھوڑا سا یہ اوپر نہیں آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سا سائٹ سے رکھے اور بڑھا کر لیں گے اس کو کور کر لیں گے پورا اس میں بھی اس طریقے سام فرم کریں گے اس پر یہ ہم ڈی شیپ میں بنا رہے ہیں اور اس کو اس کو بھی ہم برش کر لیں گے یہ پیسٹ لگانے کا مقصد یہی ہے وہی میں جو ابھی بتا سکتی ہوں آپ کو کہ اس سے جو ہے اس کی گرپ مضبوط ہو جاتی ہے ہمیں چانس نہیں رہتا کہ اس میں آئل جائے گا کہیں سے بھی آپ چاہیں تو نہ لگائیں پانی سے لگا لیں خالی اس طریقے سے کس کے دبا لیں اس کو پریس کریں کتنی طاقت سے جو ایکسٹرہ تھا ہم نے نکال لیا اس کو ہم نے بہت اچھی سے پریس کر لیا ڈی شیپ میں ہمارا بلکل ریڈی ہے سموسا ڈی شیپ میں ہم نے ریڈی کی ہے یہ دیکھیں یہ ڈی شیپ میں ہے تو میں آپ سارے ریڈی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دی شیپ میں سموسے بلکل ریڈی کر لیا ہے میں نے اور یہ ٹرینل شیپ میں بھی اب ان کو میں فرائی کرتی ہوں تو فرائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں ہم نورمل پائل میں ہم اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے انہا بہت زیادہ ہم نے اس کو ہائی فرائم پر کرنا ہے بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں زیادہ نورمل یہ دیکھیں اس طرح یہ فرائی ہو کے خود ہی اوپر آ جائیں گے سلو فلیم پر رکھا ہے ہم نے بلکل یہ دیکھیں بلکل خستہ سے ریڈی سے تہیار ہیں سموسے ہمارے اس کا لائٹ کا ایشو سیٹ کروں یہ دیکھیں بلکل خستہ سے بلکل ریڈی ہیں آپ زہو ٹرائی کیجئے گا آج کی رسی پی آپ کو کیسے لگی ہے اپنا فیڈ بیک دینا نہاں بھولیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ضرورڈ ضرورف ک peux لان